اسلام علیکم ویلکم ٹو نائف ریجن سکسٹی نائن آج ہم آلو کی بھجیا کی ریسپی شیئر کریں گے روٹین کے کھانوں میں سے آلو کی بھجیا ایک سستی اور آسانی سے بننے والی ڈش ہے اگر بعد جائکے کی کی جائے تو ایک چٹ پٹی اور مسالے دار ڈش ہے آلو کی بھجیا کو ہر گھر میں پسند کی جانے والی ڈش ہے اب ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں کہ آلو کی بھجیا ہم نے کس طرح بنائی ہے آلو کی بھجیا بنانے کے لیے آلو جائے آدھا کلو لیا ہے اور اس کو ہاف کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد واش کریں گے تھری ٹائمز اور اس کے بعد ہم اس کو وارٹر میں سوک کر کے رکھ دیں گے اس طرح پانی میں ڈال کر رکھنے سے اس کا ایکسٹرائل سٹرارچ کسی حد تک نکل جاتا ہے آلو میں پانی ٹرانسپرنٹ ہونا چاہیے اس بات کا مطلب ہے کہ سٹرارچ نکل چکا ہے اب کڑاہی میں ون فورت تب ہم آئل لیں گے اور اس کو گرم کرنے کے بعد ہم پیاس فرائی کریں گے دو میڈیم سائز کی پیاس ہے جس کو ہم نے بارک بارک کٹ کر لیا ہے فرس سٹیج میں ہم پیاس کو فرائی کریں گے اور گولڈن فرائی نہیں کرنا ہے ابھی جب تھوڑا پنک ہو جائے گا تو ہم اس میں جائے زیرہ ڈالیں گے زیرہ تقریباً ون ٹی اسپون ہے اب پیاس اور زیرہ کو ایک ساتھ فرائی کریں گے اس طرح زیرہ کی خوشبو بھی آنا سٹارٹ ہو جائے گی پیاس کو ہم ڈارک براؤن ہی کریں گے بلکہ گولڈن براؤن کریں گے جب پیاس کا کلر اس طرح کا گولڈن براؤن ہونے سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم آلو ڈال دیں گے آلو ڈالنے کے بعد ہم پیاس کے ساتھ اس کو فرائی کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ تک ہم اس کو اس طرح فرائی کریں گے اس کے بعد ہم ٹیمارٹر لیں گے ٹیمارٹر کا ہم نے یہاں پیسٹ یوز کیا ہے اور یہ تقریباً ہاف کپ کے برابر ہے آپ پیسٹ کی بجائے ٹیمارٹر بھی یوز کر سکتے ہیں کٹی مرچے لیں ہیں یہ برن ٹیبل سپون آپ اپنے زائکے کے لحاظ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم حریم مرچے لیں گے اور یہ موٹی والی ہیں یہ تین سے چار لے سکتے ہیں ان تمام وجہ کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے کہ یہ ساتھ ساتھ فرائی بھی ہو جائے اس کے بعد ہم نمک لیں گے نمک ہم نے یہاں پر برن ٹی سپون لیا ہے آپ اپنے زائکے کے لحاظ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں نمک ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو پھر فرائی کریں گے اس طرح تمام مسالوں کا فلیور آلو میں آ جائے گا اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو آپ لائک کریں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو سبسکرائب بھی کریں نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر آل پر ٹک کریں اس طرح ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی جب آلو مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے اس طرح سے فرائی ہو جائیں گے تو ہم پانی ڈالیں گے پانی تقریباً ایک سے ڈیر گلاس تک ڈالا جا سکتا ہے اس کے بعد ہم ہرہ دھنیا لیں گے اور ہرہ دھنیا کو بھی ہم کارٹ کر اس طرح اوپر سے ڈال دیں گے اس کے بعد ہم موٹی والی ہری مرچے لیں گے اور وہ بھی ہم ڈال دیں گے ان دونوں کا فلیور آلو میں بہت اچھا آتا ہے اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ آلو اچھی طریقے سے کک ہو جائے آپ کو یہ ڈیسپی اچھی رگی ہے تو لائک کریں اور بتائیں کہ آپ کے گھر میں یہ کس طرح بنتا ہے اس طرح آلو کو کک ہونے میں تقریباً 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آلو کی طرح کے ہیں جب کڑاہی کا پانی بلکل ڈرائے ہو جائے گا تو ہم اس کو بہت اچھی طرح سے اس کی بھنائی کریں گے اور آلو کی بھجیا کو اس طرح سرف کرنے سے پہلے ہم اوپر سے دھنیا اور ہری مرچے ڈالیں گے اس طرح ہم مسالے دار اور چٹ پٹی سی آلو کی بھجیا ہم تیار کر لیتے ہیں جب کچھ نہ ہو تو آلو کی بھجیا بنائی جا سکتی ہے اگر آپ کو ریسے بھی اچھی لگی ہے تو آپ لائک کریں اور شیئر بھی کریں تینکیو